نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہمیں ایک فیمل ہاتھ کا نیزیز کریں گے جن کے عمر جو ہے اکسٹھ سال کی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ابھی اپنا مکان لیا اس کے کاغچ پورے نہیں ہے تو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میرے نام پر وہ کب تک ہو پائیں گے اور ان کے جو بچے اور ان کے جو پتی ہیں یہ دوسرے ملک کا ہاتھ ہے تو جو ان کے شوہر ہیں وہ پیسہ مانگ رہے ہیں ان کے بچے پیسہ مانگ رہے ہیں یہ چاری ہیں کہ کیا میں پیسہ دوں یا نہیں دوں کیا وہ ٹھیک رہے گا میرا بڑاپا کیسے رہے گا بیماری ان کو رہی ہے ان کو آپریشن پر آپریشن ہوئے ہیں ان کے لائف میں آگے کوئی اور بیماری آپریشن ہے آگے کا بڑاپا کیسا ہے ہے ویدیش جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے ایک بڑی حج جا چکی ہے کیا لائف میں آگے بھی کوئی possibility ہے یا نہیں ہے وہ جاننا چاہتی ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھو جب آپ کی لائف لائن کا یہ حال ہے نا تو یہ لائف لائن میں آپ یہ نہیں کہنا کہ رہو ریکھا ہے رہو ریکھا ہے رہو ریکھا رہو ریکھا یہ وہ پامیسٹری ہے ہی نہیں جہاں پر چنوں پر چلوں گا میں جہاں پر ڈاٹ آئے گا وہاں آپ دیکھ لینا کوئی نہ کوئی بیمار پڑے گا آپ کے ہاتھ پہ جہاں کہیں بھی ڈاٹ آ جائے گا دیکھو جیسے یہ آیا ہوا ہے نا یہ دور سے ہی پتہ لگ رہا ہے بیمار بیس سال بیمار رہے گا definitely رہے گا یہ 18 سے 19 سال کے بیچ میں ایک sign ہے یہ دیکھو یہ یہ کیا ہوتا ہے جگہ change کرنا اب اسی sign کے بیچ میں یہ دیکھو یہ ایک رہو کا پرباب آ گیا اس رہو کے پرباب کے نیچے ٹرینگل کیوں بنا دیا تھا یہ کون پکڑ سکتا ہے یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں چیل کے طریقے سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھو یہ ایک ٹرینگل رہو کا اتنا بڑا آئیزلینڈ چاول کا دانا یعنی رشتہ آیا تھا یہ رشتہ دور کا ہوگا سر یہ کیسے پتہ کر لیا یہ رشتہ دور کا ہوگا دیکھو یہ sign جو بنایا ہوا ہے نا یہ sign جو بنا ہوا ہے یہ sign یہ ہوتا ہے دور دور کا native village کہا ہے میں نے دور کا رشتہ یہ کیا ہے sign دیکھو یہ جو سمیں ہے یہ 16 سال کا ہے یہاں پر وایٹ 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 آ رہا ہے نا یہ والا آئیزلینڈ یہاں پر تو یہاں بیماری کی ریخہ ہے ساڑھے پندرہ سال یہ اس والی ریخہ پر کوئی ریخہ جب چلتی ہے ایسے تو یہ 14 سال یہاں پر بھی بیمار اب دیکھو اس سے آگے یہ تارن کی ریخہ بنی تھی یوں کر کے یہ پکڑ لوگے کیا آپ یہ پکڑ لوگے اسی بیچ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کی یہاں پر ایک ڈاٹ آ گیا یہ ڈاٹ آ گیا یہ ریخہ تو یعنی کیا ہے آپ کا سمیں 12 اور 13 سال کے بیچ میں 13 میں کسی کی health problem اور اس کے بعد 12 میں آپ نے کیا کرا جگہ change کری ہوگی یہ وہ sign آ رہے یا نہیں آ رہے تو ایسے پکڑا کرو یہ دیکھو 20 یہ یہاں پر ہے نا ڈاٹ ہے بیمار کوئی نہ کوئی رشتہ اٹھنی لبی فیملی ہوتی ہے آپ کے آپ نے کہا کہ میرے ہمارے گیارہ بھائی بہن تھے جوائنٹ فیملی تھی سب کچھ تھا دیکھ لو اب اسی پر ایک آئیزلینڈ آیا ہوا ہے یہ آئیزلینڈ کیا کرتا ہے بہت دکھتے لے کے آئے گا پھر change کرنا پڑے گا آپ کو دیکھو یہ ہے 20 سے 21 یہ ایک سال آ گیا changing کا یہ ایک آئیزلینڈ آ گیا تھا یہ اور دیکھو اس پر پھر change آ گیا ہو ہو 22 سال پر پھر change آ گیا آپ کو پتا ہے یہاں پر یہ triangle یہ triangle بنا ہوئے ہے یہ triangle بنا ہوئے یہ 23 سال کا ہے یہاں job بھی لگے گی اب ایک بات بتاؤ یہ 23 کے بعد اس جگہ پر آئیزلینڈ سے 23 سے 24 سال بڑے گندے گئے ہیں بہت گندے گئے اب logic کیا کہتا ہے کی کیا آپ کو یہاں کوئی ایک ایسا سائن دکھا ہے جس کو میں یہ کہہ سکوں یہاں پر آپ نے پیسہ یا something دیکھو میں تو ان کو بھی پکڑتا ہوں ان سائنوں کو بھی پکڑتا ہوں جب پیسہ یا something آتا ہے کوئی بھی ریکھا مجھے اس سائن کی دیکھ جائے اس سائن کی یہ ہوتا ہے چیک یا پیسہ چیک یا پیسہ دینا پڑے گا آپ کو لاؤسس جائے گا چوڑیاں بیچی تھی یہاں پر تو یہ میں ان سائنوں کی اتنی اہمیت ہوتی ہے دوسرا وقت کہے گا نا کہ میں کہ ہی جگہ پہ انیلیسس کرا رہا ہوں وہ کہے گا یا نہیں کہے گا وہ بولے گا definitely اب اچھا ایک بات بتاؤ میں کہہ رہا ہوں چلو ساری چھوڑ دو یہ بتاؤ دو ریکھا کیوں آئی ہیں یہاں پر اس دو ریکھا پر یہ سائن کیوں بنے ہیں یہ دو ریکھا ہے اوہو پرپٹی اوہو اس سمیں پر تو کوئی پرپٹی سے ریلیٹڈ بھی بات ہوئی ہے اور ان میں یہ جو چاچا تاؤ یہ ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے سر انہوں نے ہمارا سب کچھ لے لیا تھا تو یہ دیکھو آ گیا یہ ہی سائن یہاں پر کیوں ٹچ ہے اگر یہاں پر آپ نے چوڑیاں یا کسی کو دی ہیں تو یہاں پر بھی تو دھوکے آپ چھبیس میں بھی تو دھوکے سر یہ بھی ہوتا ہے ہاں سیدھا حساب ہے ایک ریکھا ٹچ ہے تو دوسری اس کے ساتھ وہ وہیں یہ ریکھا کہیں گئے تار اب دیکھو یہ ریکھا نے یہاں پر اس کو پکڑو ارے یہ تو کیا ہے ہے کوئی تنگ کر رہا ہوگا آپ کو ستائیس سال اٹھائیس سال یہ ستائیس اٹھائیس تنگ کر رہا ہوگا ٹرانسفر چاہ رہی ہوں گی آپ یہ تو ٹرانسفر ہو گئی ہے یہ ٹرانسفر جیسے ہی ہوئی ہے بڑی دکھت آئی ہے آپ کو تو پر لیکن سیلری بڑی ہے آپ کی انتیس میں یہ سائن تیس اکتیس چلو رشتہ ہو گیا جیسے ہی ہوا ویسے ہی آئیس لینڈ آ گئے یہ آئیس لینڈ آ گئے آرے بابرے یہ تو تنگ ہو رہے ہوں آپ تنگ ہو رہے ہوں بتیس سال یہ کیا سائن ہے پراپٹی تیس آئیس لینڈ پرشانی بچہ کڈ یہاں پر بھی میں نے لکھا ایک سائن یوں کر کے چونتیس ہائے ہائے یہ کیسی ریکھائیں بنائی ہیں بھگوان نے اب ہاتھ ہے تو کیا کر سکتے ہیں سر یہ آدھا سائن کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو آدھا سائن دو طریقے کے ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنسٹرکشن کرانا کیا ویسے میں نے بہت باری آدھا سائن دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن کرا کر کسی کو دے دینا یہ بھی یاد رکھ لو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے یعنی رینٹ پر دے دینا سمجھ میں آئی نہیں آئی یہ بھی بہت بار ہوتا ہے تو چونتیس پر یہ دیکھو کنسٹرکشن کے سائن پیتیس پر دکت پیتیس پر دکت پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں یہ والے سائن میں یہاں پر یہ کیا سائن ہے آنا جانا یہ ہے آپ کے گھر والے گھر والوں کو دکت یہ کون مائکے میں کیونکہ دیکھو ان سائنوں پر یہ سائن جب آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں بہین تو یہاں پر تو دکت آئے گی آئے گی آپ دیکھو چھتیس سے سہتیس سال کے بیچ میں یہ پورا ڈسٹوربنس کا ٹائم پیرڈ ہے تو یہاں کوئی بیمار پڑے گا اس کے بعد دیکھو یہ ایک نیچے ریکھا ہے یہاں پر ہیلتھ پرابلم آئے گی 38 سال میں آئے گی دیکھو فٹا فٹ چیزیں بتا رہا ہوں آپ سمجھ لو بہت بڑی ہے یہ دیکھو ٹرینگل بنا ہے یہاں پر کیا ہوگا سیلری بڑھے گی آپ کی ہاں میری سیلری بڑھ گئی تھی یہاں پر انتالیس سال میں اب دیکھو یہاں پر یہ سائن کیا ہے اوہو چالیس اکتالیس سال ہیلتھ پرابلم یہاں پر میڈا میں ایک بات پتہ ہے یہ لون لیا تھا کیا یہاں پر ہاں لون لیا تھا یہاں پر آ رہا ہے یہ سائن تو ایسے اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھو گے تب سمجھ آئے گا اب دیکھو اس کے بعد یہ سائن کیا آ رہا ہے اور جگہ چینج ہو 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 یہ چوالیس سال پر چوالیس پینتالیس یہ کیا ہو رہا ہے ارے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس سے اوپر دیکھو سر یہ تو لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں بنی ہیں اچھا ایک بات بتائیے اس جگہ پر ایک سائن آیا ہے یہ بچے کو کوئی دکت آئی تھی کیا چوالیس سال میں ہاں ہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اچھا 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 اب اسی سال پر یہ ریکھا اور یہ ریکھا کیا کہہ رہی ہیں جگہ چینج کہہ رہی تھی تو جگہ چینج کری ہوگی ہاں جی ہاں جگہ چینج کری تھی تو یہ وہ بھی آگئی یہ بھی آگئی یہ دیکھو ایک سائن یہاں پر ایسے آیا ہوا ہے پینتالیس سال یہاں پر بھی کسی کو پیسہ دیا ہے یہاں پر بھی دیا ہے آپ یہ پامیسٹری اتنی جبردست پامیسٹری ہے اس میں اگر آپ نے سمجھ لیا کہ لائف میں کیا چل رہا ہے بھارے نیا رہے ہیں پھر تو بھارے نیا رہے ہیں یہ دیکھو یہ سائن کا مطلب سمجھ دو یہ سائن کیا ہے 48 سے 49 سال کے بیچ میں کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے یہ یہ پروپٹی کے سائن بنے ہوئے نا یہ بکیں گی یہ ایک آج لینڈ آ گیا نا بکیں گی اب دیکھو یہ سائن جب بھی آتے ہیں یہ سائن آتے ہیں بیماری کی ریکھا ہوتی ہیں یہاں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے ٹھیک ہے یہ باون سال ہے باون سال پر ایکچل میں کون کون سے سائن بنے پہلے وہ پکڑو پہلے تو یہ ایک سائن بنے یہ کوئی پیسہ مانگے گا آپ سے وہ دے دیا آپ نے ایک کو دے دیا دے دیا لیکن یہاں پر آپ کے کلٹ ٹیسیزن ہے میں نے لکھا کہ آپ کو پیسہ خراب جائے گا چاہے وہ آپ پچاس لاکھ دو ایک کروڑ دو دو لاکھ دو پانس لاکھ اور آپ نے دیا ردی ہو گیا نہیں ہو گیا پیسہ ردی ہوا یا نہیں ہوا یہ یہاں پر آئیز لینڈ آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا 53 سال پر یہ 53 سے 54 پر ایک گھر آئیز لینڈ یہ کیا ہے بھائی بھائی کو بھی دکت آئے گی وہ وہ شفٹ ہونا چاہے گا یا گھر مانگ لے گا لو یہ مجھے گھر دے دو سب لوٹ رہے ہیں آپ کو اس کے بعد دیکھو یہ دیکھو جیسے یہ سائن آیا ویسے ہی پھر ایک کٹ کے نشان لگ گئے سر ان کا مطلب ساڑھے 54 سال پر یہاں پر آپ کی لائف میں کوئی بیمار ہوا ہے یہ ہے آپ کا سائن یہاں حج پہ گئے اگر حج پہ گئے تو بیمار کیسے ہو گئے اس کے بعد ایک سال بعد لیکن یہی ریکھا اس کے ساتھ ٹچ ہے نا میں نے کہا آپ نے سوچا کہ میں اگلے سال پھر چلی جاتی ہوں حج ہائے بھگوان کاش میں 57 سال پر بھی چلی جاتی ہوں ایک بار ہی چلا تو یہ یہاں پر اسی ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا اس لئے کہہ دیا میں نے اس لئے میں نے کہہ دیا ایسی پامشری کو ایمپورٹنس دوگے تب جا کر سمجھ آئے گی آپ کو کی یہ لائف میں کیا انٹیکیٹ کرتا ہے اب دیکھو یہ دھیان سے دیکھنا دیکھو یہ ریکھا ہیں یہ ریکھا یہاں پر ٹچ ہے یہ یہاں پر آپ کی یہ بیماری کی ریکھا ہے ہے نہیں تو یہاں پر بھی بیمار اب یہ ان ان سب کے مطلب کیا ہے کی جگہ چینج ہونا کچھ ہونا اٹھاون سے ان سٹھ سال کے بیچ میں جگہ چینج ہونا تو یعنی یہ سب جگہ چینج ہو رہی ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ ہے اسی کے بیچ میں یہ بچے سے ریلیٹڈ ہے تو بچے کی نوکری لگنا پھر اس کے بعد پھر اسے دکھت آ جانا یہ دیکھ لو یہ یہ ریزن کیا ہوتا ہے کی ان ریکھاؤں پر آپ کو یہ کالی چل رہی ہے یہ کالی چل رہی ہے اس لیے یہ دیکھت آئے گی اب مدہ سمجھو مین مدہ سمجھو آپ کی لائف کا مین مدہ کیا ہے دیکھو یہ سائن کو پہلے ایمپورٹنس دیتے ہیں اس سائن کو اور اس سائن کو دو اور یہ ہے پروپٹی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے یہ پروپٹی یہ چینجنگ ٹھیک ہے یہ چینجنگ یعنی ساٹھ سے ایک سٹھ سال کے بیچ میں چینج کرنا اور یہ آپ کی پروپٹی جو ہے ابھی کسی کے نام پر نہیں یہ تو ودیش جانا ہے کسی کے یہاں پر دو مطلب ہیں اس کے اس کے دو مطلب ہیں یہ ریکھا کالی پڑی ہے یہ بچہ ہے سمجھتے رہو یہ کالی ہے نا یہ پہلی والی ریکھا ایک ریکھا کے ساتھ پیچھے سے آ رہی ہے یہ آپ کے پتی ہے یہ پتی ہے اگر آپ کے پتی اور آپ کے بچہ آپ سے جوردست پیسہ مانگیں گے اور اگر آپ نے دے دیا دینا پڑے گا ایک چل میں تو یہ فورس کریں گے یہ نیچر چینج ہو رہا ہے ان کا اس لیے مت دیجئے گا میں صلاح دے رہا ہوں مت دیجئے گا میں پھر بتا رہا ہوں سب سے پہلے کیا کرو یہ والی پروپٹی جو ہے نا یہ والی جو پروپٹی ہے اس کو نام کرو یہ دیکھو نام کرو اس کے یہ اپنے نام پر کرو یہ دوسرے کے نام پر نہیں ہونی چاہیے یہ یہ سائن ایسے بنا ہے اس میں جو آپ کے ودیش میں رہتی ہیں نا ان کو بھی انکلوڈ کر دو کیونکہ کیول آپ کے نام سے نہیں ہو پائے گی یہ پہلے بتاؤ آپ کمجور پڑ جاؤ گے آپ کے پتی اور آپ کے بچے جو ہیں نا وہ ہے پریشر ڈال کے پیسہ نکلوائیں گے آپ نے کہا نا وہ کار لینا چاہتے ہیں کہتے کار دلوا دو یہ کر دو دیکھو لاسٹ کا پیسہ بڑا پی پر رکھ لو رکھ لو رکھ لو ورنہ دکت آ جائے گی یہاں ودیش جانا چاہو کہو جی ایسا ہے سب سے پہلے یہ بہانہ لگاؤ کہ دیکھو جی میں تو ایسا کرتی ہوں کہ میرے نام پر یہ پروپٹی اگر ہو جاتی ہے تو میں کچھ سمیں اپنی اس پروپٹی کو رکھوں گی دیکھو کہاں تک رکھوں گی دیکھو یہ پروپٹی کے سائن آ رہے ہیں یہ بڑی پروپٹی ہے بکے گی پروپٹی آپ کی یہ کہو کہ دیکھو ایسا ہے ابھی ہم نہ یہ پروپٹی میرے نام پر ہوتی ہے کچھ سالوں کے بعد بڑی پروپٹی لے لیں گے تو یہ ہے یہ کچھ سمیں صحیح نکل جائیں گے آپ کے ورنہ بچہ تو الگ ہونا ہی ہے اس نے کہتا ہوں الگ ہونا ہے یہ دیکھو یہ پروپٹی کا سائن بنا ہوا ہے اور اسی پر یہ سائن بنے ہوا ہے یہ آپ کے پتی ہیں یاد رکھنا ان کا نیچر یہ دو ریکھا کے ساتھ آئے ہوا ہیں دو ریکھا کے ساتھ جیسے ہی آپ نے سارا پیسہ دیا نہیں آپ کو چھوڑ دیں گے یہ بچہ بھی جو ہے یہ بھی پیسہ لینا چاہ رہا ہے اب میں دیکھو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں یہی آپ کہہ رہے ہو ہو رہا تھا تو آپ کیا کرو ویدیش جانا ہے نا یہ ویدیش چلے جاؤ پہلے پروپٹی کو کر کر ویدیش چلے جاؤ یہ 61 سال ہے یہ پروپٹی کے نام پر یہاں ویدیش اور چلے گئے وہ کوئی وقتی لیڈی ہے جن کے یہاں پر جا رہے اور رشتہ دار ہوگا وہ بھی پیسہ مانگے گی وہ بھی پیسہ مانگے گی مانگا نا انہوں نے بھی یہ یہاں پر بھی مانگے گی تو یعنی آپ ان کے پاس جاؤ گے وہ بھی مانگے گی تو آپ نے پہلے چلے جاؤ مت دینا واپس آ جاؤ گے 64 میں واپس آ جاؤ گے دو ریکھا آ چکی ہیں کشی ہوتا آ گئے آ گئے یہ اب اس کے بات دیکھو 64 کے بات دیہان سے دیکھنا 64 اور یہ ہے 65 اگر نئی پروپٹی آ بھی گئی تو یاد رکھنا یہ جو بچے جو ہیں یہاں پر یہ الگ ہو جائے گا یہ پروپٹی ہے الگ ہو جائے گا دوسرا بچہ بھی الگ ہوگا definitely دوسرا بچہ پہنا تو ہو گئی ہوگا دوسرا بھی ہوگا دوسرا بھی ہوگا یہ چیز سمجھ آ گئی بچہ کی جاب جو ہے وہ لگ کر چھٹ جائے گی لگ کر چھٹ جائے گی ٹھیک ہے یعنی بچے کی جاب تو یہاں لگ جائے گی اس جگہ پر تو یہ دکھو بچے کا سائن ہے دو ریکھا ہے تو چھٹ بھی جائے گی ٹھیک ہے یہ مطلب کیا ہے یہاں کوئی بیمار پڑتا ہے یہ سائن جو ہوتا ہے بیماری کی ریکھا ہوتی ہے ساس ہو گئی کوئی اور ہو گیا یہ بیماری کی ریکھا ہے پیسٹھ چھہ سٹھ سال ٹھیک ہے پیسٹھ چھہ سٹھ اسی بیچ میں یاد رکھنا یہ جو ہے راہو کے پرباب پر آپ کا گھر ہے یہاں آپ کو ایسا لگے گا واسطو دوش ہے ایسے ہندووں میں ہوتا ہے نا تو بچے بھی کہیں گے یہاں سے الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ دوسرا یہ آپ کا راہو ہے تو یہاں پر آپریشن بھی ہو سکتا ہے تو دھیان رکھیے گا آپ کے آپریشن پینڈنگ ہے ٹھیک ہے سہت خراب ہے is it right اس چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک اچھا اب آپ کی لائف میں پیسٹھ چھہ سٹھ سال یہ آپ نہیں ہو کوئی اور ہے ٹھیک ہے یہ وہ ریکھا ہو گئی سکتی ایٹھ سکتی نائن یہ سکتی ایٹھ پر آپ یہاں لکھا ہے میں نے سکتی ایٹھ سکتی نائن کے بیچ میں چینجنگ اب ستر سال جو ہے ایکچوال میں یہ جو ریکھا جو چل رہی ہے یہ والی جو چل رہی ہے یہ ہیلتھ پروبلم ہے یہ ہیلتھ پروبلم ہے یہاں ہیلتھ پروبلم کا دھیان رکھنا ہے دیکھو یہ پروپٹی ہے ایسے کر کے ایسے چل کے پروپٹی ہے تو یہ آپ کا ستر اکتر سال آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو ہے لیکن اکتر سے بہتر پر چینج کرنی ہے جگہ بچے جہاں جائیں گے چینج کرنے پڑے گی دیکھو اکتر بہتر اب جب یہ سمیں آ جاتے ہیں یہ کٹ کے نشان آ جاتے ہیں یہ تو بیماری کی ریکھا ہوتی ہے یہ تو گھر بنا ہوا ہے نا یہ بیماری کی ریکھا ہے یہاں پر آپ کے بھائیوں سے ریلیٹڈ گلت نیوز آئے گی یعنی آپ کے مائکے سے ریلیٹڈ بہت بڑا فیملی ہوتی ہے چوہتر سال پر چوہتر سال پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سمیں پچھتر ٹھیک جائے گا اس کے بعد پھر یہ ٹرینگل بنائے نا ایسے کر کے ایسا ٹرینگل بنائے نا پچھتر چھتر ٹھیک جائے گا اس کے بعد پھر جگہ چینج ہوگی یعنی آپ کا ایک بچہ جو ہے بزنس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ بزنس کوئی ایک لڑکا ہے اب اس میں سے پتہ نہیں لگ رہا وہ کون سا ہے بیچ والا ہے یا سب سے چھوٹا ہے ایک کوئی نہ کوئی بزنس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں میں شور نہیں ہوں کہ اس کے بعد سے تو آپ کی ہیلتھ خراب ہی خراب ہے اسی اکیاسی بیاسی یہاں اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کی ایج اس سے یہاں یہاں کے بعد تو میں شور نہیں ہوں بھگوان نے بنا رکھئی ہے ریکہ تو میں اسی اکیاسی کے بعد بلکو شور نہیں ہوں وہ پھر بھگوان بھروسے ہی کہوں گا میں تو ایسے میں ٹھیک ہے اس ہاتھ کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہاں پر سور پروت کو پکڑ لیتے ہیں اس میں بھی چیچیں سمچھا دیتا ہوں دیکھو یہ دیکھو یہ سائن بنا ہوا ہے یوں پچیس اور چھبیس چھبیس پر یہ بھائی کا کوئی سمتنگ ہے نا دکت یعنی اس کی وجہ سے آپ پرشان ہوگے کوئی پیسہ مانگے گا دینا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا یہ ٹرینگلز بننے شروع ہو گئے تھے نا یہ ٹرینگلز بننے شروع ہو گئے نا یہ شادی اس کے بعد یہ سائن پر آئیز لینڈ کیوں ہیں یہ پروپٹی سے ریلیٹڈ ویواد کیوں ہیں یعنی جیسے ہی سمیں آتا ہے یہ ٹرینگلز بنا رکھے ہیں یعنی پیسہ تو ملے گا کچھ نہ کچھ تو ملے گا لیکن پروبلمز رہے گی ہیلتھ پروبلم رہے گی یہ ڈاٹ آ چکے ہیں یعنی میں نے لگایا یہاں پر تیتیس سال پر پروپٹی پیسہ اور ساڑھے تیتیس سال پر ہیلتھ پروبلم میں وہ بھی ڈالوں گا تو بہت کچھ ہے اس ہاتھ میں بہت کچھ جسے کہتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہاتھ میں نے کہا جیسے ہی آپ کی کمیونٹی چینج ہوگی ڈیفرنٹ ایٹیچوٹس آ جاتے ہیں جھیلنا جا جاتا ہے کتنا جھیلا جاتا ہے وقتی میں وہ پتہ لگتا ہے پیسہ ہے بینک ہے ارے یہ تو فیمل بینک ہیں بھائی ارے بہن سے لے لو دوسرا بہن سے لے لو پتی ارے بی بی سے لینا ہے بچہ ماں سے لینا ہے ماں سے ٹھگو ماں کو ٹھگو موہ اس کو ٹھگو ٹھگو جو ہیں stereotype آپ ڈیے جاؤ دیے جاؤ دیہ جاؤ آگے بڑا پا خراب کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ پہلے میں تکا ہوں گا جسے perfection ہوں گا میں نے سمجھایا تھا دیکھو سب سے پہلے دیکھو یہ کون سا سال ہے تیرہ ہے نا تو بارہ پر چینج کرنا یہاں پر یہ تیرہ پر بیمار یہاں ہیلتھ پر آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہیلتھ پر آئے گی چودہ میں ساڑھے پندرہ پر ان کی خود کی پرابلم آئے گی ہیلتھ کی اٹھارہ سے انیس میں جگہ چینج کریں گے یہ رشتہ آئے گا دور کا رشتہ ہوگا ٹھیک ہے پھر بیس میں پھر چاچا بیمار پڑے ٹھیک ہے یہاں پر بہت زیادہ دکت یہ جگہ یہ چینج کر لی جگہ یہاں سے پھر جگہ چینج کریں ہیلتھ پرابلم آئے گی ٹھیک ہے تیس میں یہ دیکھو یہاں پر جوب لگی وہ چلو ایک پہلے پہلے ہم دو رکھا کا مطلب کرتے ہیں یہاں چاچا تاؤ ان کی وجہ سے سب کچھ نقصان ہوگا یہ پیسہ کسی کو دیں گے وہ نقصان ماں چوڑیا بھی اپنی سونے کی ٹھیک ہے تیس سے چوبیس سال جوب میں دکت آئی ارے بابرے ہیلتھ پرابلم آ گئی اب اس کے بعد دیکھو یہاں پر یہ کیا ہے تار تار کا مطلب پھر پرشانیہ یہ چھبیس سال پر پھر آنا جانا یہ سسرال پکشتر ریلیٹڈ ہے یہاں پر ان کی جوب میں کوئی تنگ کر رہا ہوگا یہ ٹرانسور چاہ رہی ہوں گی یہ ٹرانسور ہو گیا یہ ٹرانسور ہوا جیسے ہی ٹرانسور ہوا بڑی دکت آئی اٹھائی سے انہتیس سال کے بیچ میں یہاں پر سیلری بڑی انہتیس سال پر یہ سائن جو ہے سیلری کا بڑھنے کا ہے تیس سے اکتیس سال کے بیچ میں یہاں پر یہاں پر ان کی شادی ہو گئی یہ انہوں نے جگہ چینج کر لی سسرال پکش میں یہ دیکھو تار آ گئی اوہو دکت آ گئی یہاں پر یہ دیکھو یہ دکت کی ریکہ ہے یہ ایک پروپٹی لے لی یہاں بچے کو دکت آئی ہیلتھ پروبلم ہوئی چلو آگے چلتے ہیں یہ کنسٹرکشن کروائی پیتیس سال میں پھر سسرال پکش میں دکت آ گئی چھتیس میں یہ بہن کو دکت اب یہ چھتیس میں بہن کو دکت اب دیکھو جو آپ کی لائف میں یہ کیا ہوتا ہے لائف میں بہن یہ سائن یہ کیا ہے بہن سے ریلیٹڈ 49 سال میں پھر دکت آ جائے گی وہ ہے چھتیس بہن دکت ہیلتھ پروبلم 37 میں ہیلتھ پروبلم 38 میں ہیلتھ پروبلم 49 میں سیلری بڑھے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو لون لینا چالیس اکتالیس میں لون لینا 42 سال پر بہن سے ریلیٹڈ پروبلم آئے گی یہاں کسی کو پیسہ دو گے پھر یہاں پیسہ دو گے یہ پھر آپ کا جو ہے پیسہ دو گے یہاں پر وہ واپس نہیں آئے گا 45 سے 46 سال 44 سال 45 سال جگہ چینج کرنی پڑے گی کی کارن کیا تھا 44 میں بچے کو پروبلم آئی ایکسیڈنٹ ہوا لڑائی جھگڑے ہوئے پروپٹی سے ریلیٹڈ یہاں پر بات ہوئی جگہ چینج کر لی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی ایک پروپٹی بھی کی 48 سے 50 میں کوئی بیمار ہوا 51 پر پھر جگہ چینج کر لی آپ نے پھر آپ نے یہاں پر پیسہ مانگا گیا یہ گلتی کری ہے آپ نے بڑا پیسہ دے کر نا لاکھوں میں پیسہ دے کر لوٹ گئے آپ لوٹ لیا گیا آپ کو 52 سال پر اگر کہوں تو 53 پر پھر بیمار ہوا یہاں بھائی نے کہا کہ میں جگہ چینج کرنی ہے یا مجھے گھر دے دو یہ وہ ریکھا ہے ساڑھے چون سال پر یہاں پھر گھر پہ کوئی بیمار ہوا بھا بھی بیمار ہو گئی یہاں پر آپ یہ والے سال پر حج گئے یہاں پیسہ بھی دیا کسی کو 57 سال پر پھر یہی والی ریکھا ٹچ ہے ارے میں چلی جاتی بیمار ہو گئی جبردست بیمار ہو گئی آپ 58 پہ پھر کوئی بیمار ہوا 58 سے 69 سال کے بیچ میں آپ نے اپنے گھر سے ریلیٹڈ چینجنگ کری یہاں بچے کی سیلری لگی بچے کی جوب لگی پھر اسے دکتہ آگئی 69 سال پر اب 69 کے بعد میں نے یہاں سائن بنا رکھا ہے 69 سال کے بعد کہاں سائن ہے بھائی اتنی لمبا ہاتھ اس میں آیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے جگہ چینجنگ یہاں سے پھر دیکھو 60 سے 61 سال پر یہ اپنے گھر پہ آ گئی انہیں اپنی ایج نہیں معلوم تھی اتنے سالوں میں تو پتہ لگے گا نا کہ گھر کب چینج کر رہا ہے یہ 60 میں نہیں کر رہا 61 میں کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر اپنا اپنے نام پر property کرانے کے لیے property جیسے ہی اپنے نام پر کرواتے ہو ویسے ہی 62 سے 63 سال پر ویدیش چلے جانا یہاں بچے کی جوب تو لگ جائے گی یہ آپ کے husband سے related ہے اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو بچہ بھی کھیچے گا husband بھی کھیچیں گے اور جن کے گھر جا رہے ہو ویدیش میں وہ بھی پیسہ کھیچیں گی لیکن آپ نے چال چلنی ہے کہ بھئیہ دیکھو سب سے پہلے تو ایسا ہے میرے نام پر یہ میں اپنے نام پر پہلے یہ کروا لوں کاغچ پورے نہیں ہے بنوا کر اپنے نام پر property کرالوں میں باگے بیچوں گی property بڑی property یہ دیکھو 65 پر ہے ہے نا تو یہاں پر 65 پر آپ بڑی property لے کر وہ بھی اپنے نام پر کرنا بچے الگ ہو جائیں گے بعد میں بھی ہونے لینے کے بعد بھی ہونے ابھی بھی ہونے ایک بچہ تو ابھی لگا ہوا ہے ہونے کے لیے نہ یہ گھر چھوڑو گھر چھوڑو گھر چھوڑو یہ ریکہ چل رہی ہے آپ ویدیش جاؤ گے تو واپس آ جاؤ گے پتی کا نیچہ ٹھیک نہیں ہے یاد رکھیے گا دو ریکہ آ چکی ہیں نیچہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر 64 65 سال کے میں 64 سال پر دو ریکہ کا مطلب کیا ہے کی آپ کے آپ بھی واپس آگے بچے کو بھی دکت آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ sign کا کیا مطلب ہے کی documentation اور پھر آپ کا جو ہے دوسری جگہ پر جا کر مکان بیچ کر دوسری جگہ جانا بچہ جو ہے پھر دو ریکھا آگئی بچہ چینج اس نے اپنا الگ بنا لیا ایک بچے کو 66 سال پر دکت آئے گی اور پھر 68 سال پر یہ ریکھا ہے کی 68 سے 69 سال ایسا نہ ہو کی یہ اپنے نام پر نہ کرایا تو پھر بچے یہاں پر کہیں کہ میرے کو بیش دو مجھے بیش دو آپ ایسا کرو الگ ہو جاؤ یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے پیسہ ہے تو عجت ہے یاد رکھ لینا آپ کی لائف میں یہ سب بچوں کی ریکھاؤں کے اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں ستر سال پر دکت آئے گی ستر کے بعد جو ہے یہ ان سب کا مطلب ہوتا ہے پتی سے ریلیٹڈ کوئی دکت ہے اس کی سہت سے ریلیٹڈ ہے اکتر بہتر میں آپ نے جگہ چینج کر لینی ہے ٹھیک ہے تیہتر سال پر ہیلتھ پر آئے گی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پیسہ مانگے گا آپ سے پھر چوہتر سال پر یہاں پر بھائی سے ریلیٹڈ دکت آئے گی یہاں پر شاید کوئی مس ہیپننگ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا دیکھ ہے پچھکتر چھہتر ٹھیک ہوگا ستہتر پر پھر جگہ چینج کر لوگے یعنی کسی بچے کے پاس کبھی کسی بچے کے پاس کبھی کسی کے بچے کے پاس جانا جب تک پیسہ ہے تب تک ہے یاد رکھنا اور اپنی لائف میں جب تک پروپٹی آپ ویل لکھ کے جانا جب تک میں مر نہیں جاتی پروپٹی میرے نام پر ہوگی اور اس کے بعد ہی بچوں کے نام پر ہوگی یہ یاد رکھنا تب ہی عجت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور سیونٹی نائن ایٹی اور ایٹی ون کے بعد تو آپ کی سیہت بھگوان بھرو سے ہے یہ یہاں پر انڈکیشن کر رہا ہوں یہ کس کوئی پیسہ مانگے گا یہاں پر بھائی سے ریلیٹڈ یہ آپ کی شادی دکت پیسہ یہ دیکھو پیسہ پروپٹی اور یہاں ہیلتھ پروپلم یہ وہ انڈکیشن کر رہے ہیں ایک آئیز لینڈ تھٹی نائن پر دکت بہن کو بھی دکت آئے گی کتنا بتاؤں میں آپ کو بس آپ کے ہاتھ کا ایک ہی نچوڑ ہے سب سے پہلے آپ نے مکان اپنے نام پر کرانا ہے اور اپنے پتی سے بچوں سے یہ کہہ دیجئے کہا کہ میں ابھی پیسہ نہیں دوں گی میں نے یہ مکان پہلے اپنے نام پر ہاں میں بڑا مکان لوں گی تین چار سال کے بعد اس میں میں دوں گی پہلے تو یہ کہو ان سے وہ دوں گی وہ اس بہانے آپ سے بنا کر رکھیں گے لیکن اتنا جبردست پریشر رہے گا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے اپنے سائن نہیں کرنا یا کچھ مت کرنا ٹھیک ہے نہیں تو دکت آئے گی پھر آپ کا جو ہے بچہ جو ہے ودیش جانا جا سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے بیسٹھ تریسٹھ جانا چاہو جا سکتی ہیں چونسٹھ پر واپس آ جاؤ گی نوکری بچے کی تریسٹھ پر لگے گی چونسٹھ پر چھٹ جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ بڑا گھر پیسٹھ سال پر اسے بیج کر دوسرا بھر لیکن جیسے ہی جاؤ گے پیسٹھ سال پر ایک بچہ دوسرا بچہ دونوں ہی آپ کے الگ الگ ہوئے ہوئے ہوں گے بس اتنا دھیان رکھ لیجے گا ٹھیک ہے اور رہی بات پتی کی تو ایک چیز کہہ سکتا ہوں یہاں پر وہ من موجی ہیں بس یاد رکھ لیجے گا من موجی دو ریکھا آ چکی ہیں جیسے ہی پیسہ دیا ہے ویسے ہی آپ سے ناتا توڑ دیں گے پیسہ مد دیجے گا ٹھیک ہے پیسہ مد دیجے گا ٹھیک ہے پیسہ مد دیجے گا پھر یہاں ستر اکتر پر آپ کو جگہ چینج ہے وہ میں بتا چکا ہوں ہیلتھ پرابلم ہے ڈاؤنلوڈ کرو اس ویڈیو کو اور ایک ڈائری بناو اور ڈاؤنلوڈ چلو ٹھیک ہے اور اپنی صحت کا دھیان رکھنا ڈاؤنلوڈ نہیں کھانے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانے آپریشن پینڈنگ ہے آنکھ کا بھی آپریشن پینڈنگ ہے اور بچے کا بھی پینڈنگ ہے ڈیفینٹلی بچے کو بھی کوئی دکھت آئے گی آپریشن سے ریلیٹر آپ کو بھی آئے گی اس لیے یہ چیزیں اور ایک نہ ہوموپیتک دوائی ہے سینیریہ وہ اگر پاکستان میں ملتی ہے تو ضرور لے لیجیے گا ڈیفینٹلی اس سے نہ تو کالا موتیاں بند ہوگا نہ موتیاں بند ہوگا ٹھیک ہے اور آپ اپائے 60 سال پر کیا دوں آپ کو چلو دیتا ہوں گروہ اور سورے کا اپائی لے لیجیے ٹھیک ہے یہی دونوں ڈسٹرپنس پر چل رہے ہیں بہت آئے ہوں میں سورے پروت پر اور گروہ پر بھی ڈسٹرپنس چل رہے ہیں گروہ اور سورے کا اپائی جتنا ہو سکے اتنا اپائی کرو اور بھی پوزیٹیو پوزیٹیو رہو ٹھیک ہے جب تک پیسہ ہے عجت ہے ٹھیک ہے ڈانے بات